دوستو کافی کومنٹس آ رہے تھے مجھے فیس بک پہ بھی کافی میسیجز کیے جا رہے تھے کہ سر میں دبائی میں ہوں میں امان میں ہوں اس کے علاوہ اور بھی کافی سعودی عربیہ میں ہوں تو کیا میں یہاں سے آزربائی جان کی طرف موو کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ میسیجز کیے جا رہے تھے کہ سر کونسا کنٹری بیسٹ ہے دبائی یا پھر آزربائی جان تو آج کی ویڈیو میں کمپیرزن کریں گے آذرباجان اور دبائی کا آپس میں اور یہ دیکھیں گے کہ فسیلیٹیز کس کنٹری میں کتنی ہیں تو آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے حسد علیہ آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ویزا یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کر لے گی کہ اس چینل پر آپ کو یورپ ایشیا کے تمام کنٹریز سے لیٹیڈ انفرمیشن اور جوبز آپ تک پہنچتی رہتی ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنی والی انفرمیشن اور جوب آپ مس نہ کر پائیں اس کے علاوہ اس چینل پر کافی اور بھی جوبز اور انفرمیشن سے لیٹیڈ ویڈیوز ہیں تو آپ چینل کو ضرور ویزٹ کریں چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی جانب سب سے پہلے کرنسی کا کمپیرزن کرتے ہیں تو دبائی کی کرنسی 42.61 ہے جبکہ آزرباجان کی 91.79 ہے پاکستانی روپیز کے حساب سے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی ڈیویلپمنٹ کے حساب سے تو آزرباجان سے دبائی تھوڑا زیادہ ڈیویلپ کنٹری ہے آزرباجان میں بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے لیکن دبائی میں آلریڈی کافی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے کینیڈا اور یو ایسے کی کافی کمپنیز نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کی ہے آزرباجان میں 2022 یا 23 تک تقریباً کمپنیاں انویسٹمنٹ کریں گی فیلالہ آزرباجان میں کافی جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں تاکہ 2022 تک کمپنیاں جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کا قابل ہو سکیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں بزنس کے حوالے سے کونسا کنٹیب آزرباجان یا دبائی دبائی کی نسبت آزرباجان میں اگر آپ بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آزرباجان ایک بیسٹ اپیچونیٹی ہے فور بزنس کیونکہ یہاں پہ اگر آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی لوکل ہائر نہیں کرنا پڑتا جبکہ اگر آپ دبائی میں بزنس کرتے ہو تو آپ کو یا ملیشیا میں آپ بزنس کرتے ہو تو آپ کو وہاں کا لوکل ہائر کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کو بزنس میں پارٹنیشپ دینی پڑتی ہے آزرباجان میں یہ بلکل چکر نہیں ہے آزرباجان میں بزنس سے لیٹڈ بہت زبردست اپچونیٹی ہے باقو میں یہاں پہ آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے لوکل کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ کمپنی پوری طرح پروپرلی آپ کے نام ریجسٹرڈ ہو سکتا تھوڑا مائک ڈسٹربنگ ہو گیا سوری تو اگر آپ بزنس کرتے ہو آزرباجان میں تو یہاں پہ کمپنی پوری طرح آپ کے نام پر ریجسٹرڈ ہوتی ہے فرنس اب بات کر لیتے ہیں دبائی اور آزرباجان میں جوبز کے کیا حالات ہیں کون سا کنٹری جوب کے لیے بیسٹ ہے فرنس جو اگر آپ دبائی میں جوب کوئی بھی جوب کرتے ہیں سٹارٹ تو اس میں آپ کی سیلری پچاس سے ساٹھ ہزار کم از کم آپ کی سیلری سٹارٹنگ لگتی ہے اس کے برقس اگر آپ آزرباجان میں کام کرتے ہو لیکن دبائی میں اگر آپ پچاس ساٹھ ہزار سے کام سٹارٹ کرتے ہو تو اگر آپ کو لینگویج اور کلچر وہاں کا سمجھ آتا ہے تو آپ کی سیلری جو ہے وہ ستر سے اسی ہزار نوے ہزار تک بھی جلی جاتی ہے اس کے برقس اگر آپ آزرباجان میں جوب کرتے ہو تو آزرباجان میں آپ کی سٹارٹنگ سیلری جو ہے تو آپ کی سٹارڈنگ سیلڈی تین سو سے چار سو منات تک ہوتی ہے جو پاکستان کے تیس سے پینتیس ہزار بنتے ہیں اور اگر آپ کو یہاں کی لینگویج سمجھ آ جاتی ہے جو مین یہاں کی پرابلم ہے جوب کے لیے آزربیجان میں اگر آپ کو لینگویج سمجھ آ جاتی ہے کلچر آپ وہاں کا سمجھ لیتے ہیں تو آپ کی سیلڈی جو ہے وہ چھے سے سات سو منات تک چلی جاتی ہے مطلب ستر اسی ہزار تک پہن جاتی ہے تو جوب کے حوالے لیکن فرنڈز آزربیجان سے کی نسبت دبائی میں جوب کے مواقع زیادہ ہیں یہ آپ یاد رکھے گا بات کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی بھی بزنس کرتا ہے پاکستانی انڈینز یا کسی بھی کنٹری سے کوئی اگر آزربیجان میں بزنس سٹارڈ کرتا ہے تو یہاں کے لوکلز سب سے پہلے یہاں کے تقریباً پانچ کم از کم لوکلز آپ کو ہائر کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے کسی فرنڈر کو اپنے پاس ہائر کرنے کی مطلب اگر آپ کوئی بھی بزنس سٹارڈ کرتی ہو تو اس میں کم از کم آزربیجانی پانچ لوکل بندے آپ کو رکھنے پڑیں گے اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ کسی بھی کنٹری کا کوئی بھی بندہ کوئی بھی فرنڈر کو جوب دے سکتے ہو اپنی کمپنی میں تو اس طرح آزربیجان میں دبائی کی نسبت جوبز کافی کم ہے تو اس لیے آنے والے وقت میں آزربیجان بہت ڈویلپمنٹ وہاں یہاں پہ ہو رہی ہے کافی دبائی سے آگے نکلے گا یہ کنفرم ہے دوہزار بائیس سے لے کے دوہزار تیز چوبیس تک یہاں پہ بہت سی کمپنیاں انویسٹمنٹ کریں گی تو یہاں پہ بہت سی جوبز فارنڈرز کے لیے نکلیں گی کیونکہ یہاں پہ بہت کم فارنڈرز ہیں اب تھوڑا کلیننگ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں آزربیجان دبائی سے بہت زبردست اور کلیننگ کلین ہے صاف سترہ کنٹری ہے اور دبائی کی نسبت پاکستانیوں کی یہاں پہ بہت عزت کی جاتی ہے مطلب بہت پیار کرنے والے ہیلپفل ہو گئے یہ اس کے علاوہ آزربیجان کو بینفیٹ ہے بزنس کے حوالے سے یہ کہ اگر آپ آزربیجان میں ایک بزنس کے لیے مطلب ایک ریجسٹریشن کروالے تو ایک لائسنس مل جاتا ہے آپ کو تو آپ اس ایک لائسنس پہ پانچ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہو پانچ بزنس آپ اس ایک لائسنس پہ کھول سکتے ہو لیکن اس کے برقصی یو اے ای میں جو ہے وہ آپ ایک لائسنس پہ صرف ایک بزنس ہی کر سکتے ہو لیکن آزربیجان میں یہ آپ کو بینفیٹ ہے کہ آپ ایک لائسنس پہ پانچ سے چھ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہو تو میں آپ سب سے یہی ریکومنڈیٹ کروں گا جو سعودیہ دبائی اومان کہیں پہ بھی سیٹل ہیں اور پچاس سے ساٹھ ہزار انکم لے رہے ہیں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے آزربیجان میں آنے کی اگر آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں تو بزنس کے لئے آزربیجان دبائی سے بہت حد تک بہتر ہے لیکن اگر آپ جوب کے لئے کہہ رہے ہیں تو جوب کے لئے دبائی بیسٹ ہے آزربیجان سے دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ میں چھوٹی سی ویڈیو میں تمام کمپیریزن کر لوں کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں اس میں جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لئے میں نے تھوڑا بیسٹ سا کمپیریزن کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈیٹیل میں ان کا کمپیریزن کروں دبائی اور آزربیجان کا تو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر کومنٹ زیادہ ہوئے تو انشاءاللہ ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے آج کے لئے صرف یہی تھا اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارا فیس بوک آئیڈی مل جائے گا وہاں پہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو فائنلی آج کے لئے یہی تھا ملتے ہیں انگلی کی سے اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ